بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں بنانے لگی ہوں آلو کی تہری جسے کہ آلو علی چاول کہتے ہیں اس کے لئے میں نے ایک عدد پیاس کو کٹ لیا ہے دھو کے اسے بھی اب میں گولڈن براؤن کر رہی ہوں آئل کے اندر دیکھیں ہماری پیاس جیسے گولڈن براؤن ہو جائیں گے دوسری طرف میں نے دو عدد پیاس کو دھو کے کٹ لیا ہے دو عدد لیسن عدد ایک کا پیسٹ کے سپون لیا ہے چار عدد ہری میچوں کو دھو کے کٹ لیا آلو بھی دو لے کے بریک بریک قطل میں میں نے کٹ لیا ہے یہ دیکھیں اب ادھر ہماری پیاس گولڈن براؤن ہو رہے ہیں جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جیسے ہماری پیاس گولڈن براؤن ہوگے پھر میں آپ کو بتاتے ہیں میں نے کیا کرنا ہے انتہائی ایزی ریسپی ہے آلو والی چاولوں کی جیسے کہ آلو کی تہری کہتے ہیں ہم لوگ پھر جیسے پیاس گولڈن براؤن ہوگے دوسری سیٹ پہ میں نے سرک میرچ دادڑ میرچ نمک گرم سالہ پیسا ہوا زیرہ پیسا ہوا ساری چیزیں اس میں ڈال لی ہیں اب اس کے اندر میں نے ٹوماتر ہری میرچی اور لسندرک کا پیش شامل کر لیا ہے ایسے ہی پیاس گولڈن براؤن ہوئی تھے تو اب ان کے اندر میں نے وہ سارے مسالے جار ڈال دی ہیں اور آلو بھی اس کے اندر میں نے شامل کر لیا ہے تھوڑا سا دہی دو تین چمچ اس کے اندر میں نے شامل کیا ہے اور اسے اچھی طرح سے میں نے بھوننا ہے آلو کو ہم نے تین سے چار منٹ کے لیے اس کے مسالے کے اندر بھوننا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے اندر میں نے پانی شامل کر دیا ہے نمک ہز بھی ضرورت ہے نمک آپ چیک کر سکتی ہیں بعد میں بھی نمک آپ چیک کر سکتی ہیں کہ نمک کتنا کم ہے یا زیادہ ہے ٹھیک ہے آلو کو ایک دفعہ میں نے اچھی طرح سے ہلا دیا ہے آلو کو میں نے اچھی طرح سے ہلا دیا ہے اب اس کے اندر میں ڈھکنے لگی ہوں اب یہاں تک میں نے آلو کو پکانا ہے کہ اس میں ابائل آجیں جیسے ابائل ہے گا اس کے اندر جو میری چاول دو کے بھی گھوئے ہوئے تھے وہ میں اس کے اندر شامل کر دوں گے دیکھیں اب یہ میری چاول پکنے پہ آگئے پانی خوشک ہو جکا ہے اور نمک آپ چیک کر سکتی ہیں اس سٹیج پہ آکے کہ نمک کم تو نہیں ہے اگر نمک کم ہے تو آپ اس کے اندر اور بھی نمک شامل کر سکتے ہیں مجھے اس میں نمک کم لگ رہا تھا تو میں نے اس کے اندر شامل کر لیا ہے تاکہ پھر اس میں دم لگا سکو ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ میرا دم کمپلیٹ ہو گیا اور یہ دیکھیں کتنی مزیدار آلو کی تیاری بن کے تیار ہو چکی ہے لزیزہ تیاری